بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو پاکستانی فلائٹیں کھول دی گئی ہیں جی میرے بھائی یہ بات کنفرم ہے لیکن اس ویڈیو میں بھائی میں آپ کو بتا دوں گا کہ چھوٹی پر جاننے والے بھائی کیا جا سکتے ہیں خروج پر جاننے والے بھائی کیا جا سکتے ہیں کہ یہاں یہ فلائٹیں کن لوگوں کے لیے کھولی گئی ہیں تو ہم سب بھائیوں کو پتا ہے حال یہی چلتی وبا کے پیش نظر بہت سے ممالک نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹ بند کی ہوئی تھی نہ ہی ان ممالک میں کوئی جہاز کوئی فلائٹ آ رہی تھی اور نہ ہی ان ممالک سے کسی اور ملک میں جا رہی تھی تو ابھی حال یہی سعودی عرب نے اپنے دوسرے ممالک میں پھسے ہوئے سعودیوں کو نکالنے کے لیے پیش رفت کی تھی اور ان لوگوں نے بہرین سے گالبن سات سو سے ایک ہزار جو سعودی حضرات تھے ان کو واپس سعودی عرب بھی بلایا تھے تو یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے اور سعودی حضرات جو دوسرے ممالک میں پھسے ہوئے ہیں ان کو یہ واپس لا رہے ہیں اپنی فلائٹ کے تھو تو بھائی یہاں میں بات کروں گا پاکستان کی پاکستانی حضرات جو دوسرے ممالک میں پھسے ہوئے ہیں ان کو لے کر پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ان حضرات کو واپس لائیں گے اپنے ملک اور وہ لے جا بھی رہے تھے تو سعودی عرب سے بھائی کیا اپ ڈیٹ ہے آج پندرہ اپریل دو ہزار بیس آج پہلی فلائٹ سعودی عرب سے پاکستان بھائی گئی ہے میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بھائی بتاتا چلوں کہ انڈیا میں بھی فورٹی ون گالبن گالبن پاکستانی فسے ہوئے ہیں اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو واپس پاکستان بلایا جائے تو انشاءاللہ تعالی صبح جمعہ رات والے دن ان کو بھی واپس لائے جائے گا پاکستان تو آج پندرہ اپریل والے دن سعودی عرب سے پہلی پرواز جو بھائی پاکستان چلی گئی ہے پاکستانی پیئے یہ جہاز کو نہیں بلایا گا یہاں حال سعودی ائرلان کا خود کا جہاز ان پسنجر کو لے کر پاکستان گیا ہے جو کہ عمرہ ظاہرین تھے عمرہ پر آئے ہوئے تھے وہ گالبن پندرہ دن یا اکیس دن یا ایک ماہ کا ویزہ ہوتا ہے عمرہ کا لیکن ان کو ادھر دو سے دھائی ماہ ہو گئے تھے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں بھائی کہ عمرہ ظاہرین آج سے گالبن گالبن ایک سے ڈیڑھ ماہ ان کو بولا گیا تھا پہلے کہ آپ دو سے تین دن میں اپنی ٹکٹیں کروائیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں اس وبا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ سعودی عرب میں پھیل رہی تھی اس ٹائم شروع ہوا تھا کام تو بہت سے ظاہرین جو عمرہ کے ہیں وہ چلے گئے تھے واپس لیکن کچھ حضرات باقی بچے تھے جو ابھی آج سعودی عرب سعودی ائرلائن کے تھرو پاکستان ملتان ائر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتارے گئے ہیں جی میرے بھائی تو پاکستانی گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق ان افراد کو سات دن سے چودہ دن کے لیے سرکاری بسوں میں بٹھا کر کرنٹینہ رکھا جائے گا سرکاری کرنٹینہ جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے پاکستان میں تو وہاں پر ان حضرات کے ٹیسٹ کیے جائیں گے پہلے دن اور چھٹے دن اور ساتھویں دن اور جس کسی بھائی کا ٹیسٹ مصبت آیا اسے ہسپیٹل شفٹ کیا جائے گا ورنہ سب حضرات کو گھر بیجا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ گھر میں بھی جا کر آپ سات دن کے لیے الیدہ ہی رہیں تو بہتر ہے تو پاکستانی حضرات جو چھٹی پر جانا چاہتے ہیں پاکستان یا خروج پر جانا چاہتے ہیں بھائی ان کے لیے اب بھی فلائٹ نہیں کھولی گئی ہے یہ صرف ایک ایمرجنسی فلائٹ پاکستان بھیجی گئی ہے جو عمرہ ظاہرین کو لے کر گئی ہے دو سو چونٹو ہنڈر فیفٹی فور حضرات کو پاکستان لے کر گئی ہے چھٹی پر جانے والے بھائی اور خروج پر جانے والے بھائی اب بھی پاکستان نہیں جا سکتے ایسی فلائٹوں کا شیڈول اب بھی جاری نہیں کیا گیا ہے یہ ایمرجنسی میں فلائٹ بیجی گئی ہے پاکستانی پاکستانی حضرات کو لے کر پاکستان تو بھائی آپ حضرات ابھی سبر کریں کچھ دن امید ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اگر یہ وائرس میں کنٹرول ہوا تو سعودی عرب اور پاکستان میں تو یہ فلائٹیں کھول دی جائیں گی اور آپ حضرات کو پاکستان بھیجا جائے گا اگر اس میں کنٹرول نہیں بھی ہوتا ہے بھائی تو پھر بھی امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک ماہ یہ چھوٹی عید سے پہلے پہلے کچھ فلائٹیں ضرور کھولی جائیں گی اور کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کیے جائیں گے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ حضرات کو پاکستان چھوٹی والوں کو اور خروج والوں کو بھیجا جائے